جن جس عظیم شخصیت کی یاد میں آج ان کے باوقار مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس عظیم ہستی کو ہم کبھی بھولنے والے نہیں ہیں ین بی میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سب سے کرائے گا روح روان جناب غالب صاحب بھی موجود ہیں میں آپ کو اطلعان ارزے کر دینا چاہتا ہوں کہ ان بچیوں کی نادخانی سے خوش ہو کر کسی صاحب نے ان کو انام دیا ہے واکر کے انام حاصل کریں چاندنی اور بڑی مسررت اور شادمانی کا موقع ہے مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ عراریہ کے پرمسپل جناب حضرت مولانا شاہی صاحب قاسمی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے علاوہ اس مدرسے کے سابق صدر المدرسین جناب مولانا تاہا صاحب اور جناب مولانا اسلام الدین صاحب اور دیگر حضرت جو مدرسے کے بہیخہ اور ہمدردان ہیں اور عراقین ہیں وہ بھی آج کی اس ہماری محفل میں موجود ہیں میں پھر دوبارہ آپ سے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ باہر ہیں ان سے معدبانہ التماس ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ ہمارا وقت یوں ہی زائے نہ ہو جائے اور مدرسے کے سیکریٹی جناب مخیاس علیم الدین صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں میں ان کا بھی تحدل سے شکریادہ کرتا ہوں کہ اپنی علالت اور گونگو مصروفیتوں کے باوجود ہمیں یہ مقائنات کیا ہے کہ وہ بنفس نفسیس ہماری اس محفل میں موجود ہیں دوستو ادارہ کوئی بھی ہو جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کے یہاں وہ قابل اعتبار اور نہایت مقبول تلین مانا جاتا ہے کوئی بھی جگہ ہاں جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو قرآن کی تعلیم ہوتی ہو دنیا میں اس سے بہتر اور اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے آپ نے مساہدہ کیا ہمارے بچے کی قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوئی اور ناتیا کلام سے بھی آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو پرونے خیالات ہمارے دل و دماغ میں مرتسم اور بہت ہی پختہ طور پر ایک غلط نظریہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ سرکاری مدرسوں میں کیا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے دوستو آج بھی سرکاری مدارس میں اچھی سے اچھی تعلیم دی جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بغیر کسی خرچ کے غریب یتیم اور بیواؤں کے بچوں کو اور کمزور قسم کے بچوں کو ہر ممکن پروان چرانے کی فکر کی جاتی ہے اور ہم ایسا ہم سب کا نظریہ رہتا ہے کہ یہ بچے جو دور دراز سے اور کمزور گھرانے سے ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح سے نائنصافی نہ ہونے پائے میں جناب مکیہ ارسل سے آئے ہوئے ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں تبارک صاحب کا کہ آپ تشریف لے آ چکے ہیں اور دیگر معزز مہمان کرام جو ہمارے میدان میں ہاتھ مدرسے میں ابھی ادھر ادھر ہیں میں دوبارہ صحبارہ ان سے التماز کرتا ہوں کہ وہ عیدگاہ کے اندر تشریف لے آئے ہیں دوستو آپ مختلف پنچائتوں کے لوگ ہیں لیکن سب چونیدہ باشعور اقل و ہاؤس اور ذی شعور اپنے سماج میں آپ کھلاتے ہیں اور ہر سماج میں ہر سوسائٹی میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے اگر ذی شعور انسان نہ ہو تو پھر سارے کے سارے لوگ حیوانیت کی زندگی گزارنے پر مصروف ہو جاتے ہیں اور سماج اس طرح تتر بطر ہو کر کرا جاتا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے ہمارے بھی جناب نظام الدین صاحب حضر مولانا نظام الدین صاحب مدرسہ حاضر کے اہم رکن اور بھیخہ ہمارے موجود ہیں اور مستر علاودین صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں میں ان سب کی موجودگی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن جس عظیم شخصیت کی یاد میں آج ان کی باوقار مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس عظیم ہستی کو ہم کبھی بھولنے والے نہیں ہیں اور جو یہ ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی چہار دیواری پر آپ کی نظر پر رہی ہے یہ امارتیں جو دیکھ رہے ہیں اس کے پروان چرہنے میں علاق جناب تسلیم الدین صاحب کا وہ رول رہا ہے کہ اگر اور وہ پانچ سال زندہ رہ جاتے تو پھر یہ مدرسہ اور یہ ادارہ الگ اتحاس اور الگ تاریخ قائم کر لیتا اور میں آپ کو اطلاع ارض کر دینا ہوں کہ جناب سرفراج صاحب سابق ایم پی ارریا کی بڑی قربانی ہیں یہ مدرسہ آپ کا عالم میار کا تھا اس وقت الحمدللہ فازل میار کا ہو چکا ہے اور یہاں کے بچے جو اپنے زیلے سے ارریا کے بچے عالم کر لینے کے بعد دردر بھٹکتے تھے یہ اسلام پور جاتے تھے کہ شنگنج اور پورنیا کا رخ کرتے تھے آج انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ وستانیاں یہاں کر رہا ہے فوطانیاں یہاں کر رہا مولوی کر رہا ہے عالم کرنے کے بعد بھی انہیں موقع ملے گا فازل کرنے کا گویا ایم میں اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو یہاں یہ مدرسہ موقع فراہم کر رہا ہے اور اس مرتبہ سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ رجسٹیشن بھی فازل کا ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ کے ارریا شہر میں مدرسہ اسلام یتیم خانہ ارریا بھی فازل گریٹ کا ہو چکا ہے جو دشواریاں ہمارے سامنے فازل کرنے میں آ رہی تھی اور بچے ہمارے عالم کر لینے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتے تھے اب ایسا نہیں رہا الحمدللہ بچے ہمارے اور اونچی سی اونچی تعلیم حاصل کرنے کے ان کے لئے مواقع فراہم ہو چکے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں بھی ادارے ہوں جس قسم کے ہو ہم سے جتنا ہو سکے اس کا ہم بہی خواہ اور خیر خواہ بننے کی فکر کریں آج یہ دور تقابلی دور ہے پہلے زمانے میں ڈگری لے کر کے آؤ نوکری پاؤ وہ حالات نہیں ہیں جب تک ہمارے بچے ایک تقابلی امتحان اور ایک مقابلہ جاتی امتحان جو منعقید کیا جاتا ہے چاہے وہ بی پی ایسی کی شکل میں ہو چاہے سٹیٹ کی شکل میں ہو یا ٹی ٹی کی شکل میں ہو جس شکل کا بھی اگزام ہو ہمارے بچے جب تعلیم یافتہ ہوں گے انشاءاللہ ان مقابلہ جاتی اگزام کو بھی پاس کریں گے اور ہم نے تاریخ رقم کی ہے خود اس مرتبہ آپ ریزلٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے بی پی ایسی کا اکثر و بیچتر جو پاس ہونے والے ہیں وہ انہوں نے اردو سے پاس کیا ہے سوانیے میں بہت کم پاس ہوئے ہیں اردو سبجیکٹ جنہوں نے بھی رکھا ہے انہوں نے کامیابی درجہ کرائی ہے اسی لئے کسی بھی زبان کو ہلکے میں نہ لینا چاہیے اردو وہ زبان ہماری ہے اس کے اندر وہ چاشنی ہے کہ اس کے بغیر ہندی نا تمام ہے اردو وہ زبان ہے اس کے بغیر دوسری زمانے مکمل نہیں ہو پاتی ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم ہندی میں بات کرتے ہیں ان کی خاک ہندی ہے جب تک وہ اردو سے مدد نہ لے تب تک ان کی ہندی مکمل نہیں ہو پاتی ہے اسی لئے کسی بھی زبان کو چاہے وہ اردو ہو چاہے انگلیس ہو چاہے اور دوسری زبانے جو مرووج ہیں ہمارے بچوں کو اس وقت ساری زبانوں میں مہارت حاصل کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع مؤسر ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیں انشاءاللہ ہم توجہ دیں گے اور اپنے بچوں کو مقابلہ جاتی امتحان کے لئے ایسی تیار کریں گے کہ ہمارا بچہ آگے چل کر کے ان کو یہ کہنے کا ناملے کہ ہمارے والدین نے صحیح رہنمائی نہیں کی یا ہمارے اساتزہ نے ہمیں صحیح رہنمائی نہیں کی یا آگے کے لئے ہمیں تیار نہیں کیا اور اس وقت واقعے میں بچوں پر آپ نظر ڈال کر کے دیکھیں تو ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے صرف ان کی تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہے بھرکیف دوستو تعلیم ایک ایسے چیز ہے اور وہ زیورہ جس کے ذریعے سے انسان کو عزت ملتی ہے چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو تعلیم اپنا سکھ کا ہر جگہ منوا کر کے رہتی ہے ایک معمولی گھر کا بچہ جب تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑے لوگوں کے دویلوں میں وہ ایسے گھس اور رچ بس جاتا ہے کہ اس کی محبت اس کے دلوں سے نکلتی نہیں ہے تو تعلیم بہت زبردست قوت اور ہتھیار ہے اور اس وقت ملکی جو حالات ہیں ان چیزوں کو جہاں سیاسی سیاست کی ہمیں اہم ضرورت ہے اور ایسے رہنما اور ایسے قائد کی ضرورت ہے جو لوگوں کے نظروں سے نظر ملا کر کے بات کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھے بلکہ اپنا حق چھین کر کے ان سے لینے کی طاقت وہ رکھے اور ایسے رہنما یقیناً ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم نے کسی وجہ سے ہمیں انہیں فراموس کیا ہے تو ہمیں پرونی یاد کو دھرونی ہوگی اور اس کے بیج میں ہمیں جو نقصانات اور اس کے بیج میں ہمیں جو کٹنائیاں پیس آ رہی ہے ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے کی منزل کو کیسے کامیاب کرنا ہے اور کیسے ان کی کامیابی کے لئے سوچنا ہے اور ایک کھٹا ہمیں گارنا ہے انشاءاللہ اس مرتبہ ہم لوگ گار کر کے رہیں گے بہرحال یہ کچھ تمہیدی امور تھی ہمارے بیچ الحمدللہ ایک سے ایک اساتذہ اور مدرسی موجود ہے میں تو ایک طالب علمانہ کی حیثیت سے میں آپ کے بیج میں کھڑا ہو گیا تھا بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ